نمستے دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کی سب اچھے ہوں گے ماترانی کی کرپا سے اور میں بھی بہت اچھی ہوں آپ لوگ کی دعاوں سے تو فرنٹ سے یہاں پہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم مطلب شام کا کیا وہی پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں اس سمیں بنانے جاری ہوں کلیجی تو یہ دیکھیں میں نے تیل یہاں پہ گرم کر لیا ہے اور پیاج یہاں پہ چھ سات پیاج میں نے لی تھی کیونکہ بہت بڑے سائز کی نہیں تھی میڈیم سائز کی تھی تو میں نے اس کو کٹ کر کے تھوڑا سا ہاں سے مسر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو تیل میں ڈال دیا ہے اور اب جو انینڈ ڈالی ہے اس میں تو اس کو اب بہت ہی اچھے سے بھونج لینا ہے ایک دم براؤن ہونے تک آج ہم دونوں لوگ میٹیے بنا رہے ہیں کیا ہمارے بڑی کلیجی کلیجی بنا رہے ہیں تو یہ دیکھو ہم لسل چھیل رہے ہیں اور یہ کٹ رہے ہیں دیڑا آج آپ میٹ بنا رہے ہیں ہاں بنا رہا ہوں میٹ نہیں کلیجی بنا رہے ہیں ہاں کلیجی ہاں میں میٹ نہیں کلیجی کھا بھی لیتی ہوں ڈالی کو ڈیڑا بنا رہے ہیں ہاں ڈیڑا کیا ہمیں ڈیڑی پوچی بھی تو ہے باریس کو مجھا کیے جا رہا ہے ہاں موسیم ہو رہا بہت زیادہ خراب سکتے ہیں ہاں پہ ہو رہی ہے باریس بہت زیادہ اور ابھی دو پہ ہمیں تو بہت ہوئی تھی اور ابھی موسیم بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ موسیم ہو رہا ہے اس لیے آگے شام کو پروگرام ہے اپی رات پہ ڈیڑا بنے گی یہاں پہ کلیجی تو بنا تو یہی کھدئے ہاں ہم تو تھوڑی سی ہی ہلپ کر رہے ہیں آم مو، باتا آئیس میں بہت تیز لگ رہی ہے امیان لگ رہی ہے آپ بھی ساتھ آھا کو بہت تیار کریں گی ایک پہڑی موقع بھن گیا کہ وہ جو اس لگ رہا ہے سات چاہے گی ہاں ہوتا گا نا ساس کبھی معنی ہو سکتی ماں کبھی ساس ہی جو سکتی ہوتی ہے ساسیں بہت چاہتے ہیں تو پھر میں یہاں پہ بنا دی تھی لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی آگئے اور بچوں کہنے لگے کہ ڈیڑا آج آپ بناو کیونکہ بچوں کے ہاتھ کا جو ہے نا سوری بچوں کے ہاتھ کا نہیں ان کے ہاتھ کا بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ پہلے بھی ایک آدھر بنا چکے ہیں تو بس اسی لیے بچوں کا من ہوا کی ڈیڑا بنایا ہے تو بس وہ بھی بیٹھ گئے بنانے کے لیے اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اکیلے وہی بنا رہے ہیں ہم دونوں لوگ یہاں پہ ملکیں بنا رہے ہیں جیسے انینز رہ گیرہ میں نے کٹ دی اور باقی چھوان کو نونے لگایا ہے اور اب جو بھی کام ہے تو ہم لوگ میری باٹھ کے ہی کر لیں گے اور اس سمیہ تھوڑا سا میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی مطلب میرا پیٹ میں پین ہو رہا تھا تو یہ اکثر ہو جاتا ہے پیٹ میں درد میرے اور مطلب یہ بہت دیکھنے میں تو سمجھنے میں ہلکا فلکا سا لگتا ہے لیکن مجھے اس سے پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے کئی بار تو ایسا ہوا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے یہی نورملی پیٹ درد سے میرے کو کئی کئی دن تک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہنا پڑا ہے تو اس وجہ سے یہ سب لوگ میرے ہزبینڈ اور دونوں بچے بہت ڈڑتے ہیں کہ ماما کا پیٹ میں درد نہ ہو ورنہ ماما ایڈمیٹ ہو جائیں گی تو اسی لئے یہ بھی تھوڑا سا میری ہیلپ کرنے لگے کہ لاوچھا آج ہم ہی بناتے ہیں تو پھر آج انہوں نے صرف کلیجی ہی نہیں بنای پھر آج انہوں نے پورا کھانا بنایا میرے کو بول رہے تھے کہ جاؤ کے لیٹو تم آرام کرو لیکن کہاں من لگتا ہے کہ یہ کھانا بنایا اور ہم جا کے لیٹے مجھے تو نیند بھی نہیں آتی ہے تو دیکھیں پھر یہاں پہ چھوکنے کے بعد ان کو بھی شام ہو گئی تھی نی تو دن میں آج شام کو انہوں نے کچھ کھایا نہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ گاجر کا حلوہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور بناتے بھی جا رہے ہیں کھاتے بھی جا رہے ہیں تو یہاں پہ پیاز دیکھیں کافی اچھی طرح سے ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ڈال دی ہے ہری میرچ تو یہ جو بنا رہے ہیں آج اس میں کوئی مسالہ وغیرہ پیس کے نہیں ڈالیں گے اور یہ جو ٹریک ہے ان کی تو یہ شادی سے پہلے بھی اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے کھاتے تھے اور یہ گھر سے زیادہ تر الگ ہی رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا گھر کا محول دوسر ٹائپ کا تھا ان کا تو یہ کافی ٹائم تک گھر سے الگ ہی رہے ہیں اور شادی کے بعد ہی مطلب گھر میں رہے ہیں جو بھی کچھ سال سال دیر سال باقی یہ باہر ہی رہے ہیں تو اس طرح سے ان کو کھانا بنانے کا آئیڈیا بہت اچھا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی فیملی نہیں ہے ان کی فیملی بہت بڑی ہے چارچر بھائی ہیں بہن ہیں لیکن پھر بھی یہ الگ ہی رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا رہا ہے ان کو تو اس وجہ سے یہ الگ ہی رہتے تھے تو چلیے کچھ کہتے نہیں کچھ کرنے سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ باہر رہے تو اس کی وجہ سے ان کو کھانا بنانا کافی اچھے سے آ گیا ہے تو یہ کبھی جب ہی میری ہیلپ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کافی اچھے سے سب کچھ بھون چکا ہے کلیجی وگرہ تیل میں ڈل گئی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ نمک بھی ڈال دیا تو آپ نے دیکھا صرف حلدی اور نمک ہی میں نے اوپا سے ڈالا ہے باقی پیاج اور ہرہ مرچہ تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں اس کو اچھے سے اوپا نیچے کر کے ملا دیں گے ملانے کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اس میں پائیں ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ فرینڈز میں نے یہ دوسرے تیسرے دن میں بنا رہی ہوں کیونکہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس وجہ اس نہیں کر پائی تھی تو یہ تیسرا دن ہے تو میں اس میں اور وائسنگ کر رہی ہوں تو اس کے بعد جب یہ ہٹ گیا ہے چھونک دیا ہے انہوں نے تو پھر تھوڑا سا جانتے ہیں جب کوئی بھی جنٹس کچن میں کام کرتا ہے تو پہلاوہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو بس اس لئے میں نے پھر پورا کچن سمیٹ دیا اور اوپر کا جو یہ جو مطلب کاؤنٹر ٹاپ ہے اس کو بھی اور لگے ہاتھ گیس کو بھی میں نے یہاں پہ پہنچ دیا کیونکہ جب گندہ ہو جاتا ہے تو میں نے کوئی دیکھنے میں نہیں چلگتا اور پھر کام کرنے کی بھی اچھا نہیں ہوتی ہے اس لئے میں نے کہا کہ تھوڑی دیرہ پھٹو تو ہم یہاں پہ ساف کر دیں تو بس یہاں پہ کر دیا ہے سب ساف اور اس کے بعد یہ پھر سے آئے کچن میں مطلب اس بچ کچھ دیر ہم لوگ جا کے روم میں بیٹھے جب تک یہ گل رہا تھا تو ہم لوگ کچھ دیر اندر بیٹھے ٹی وی وی دیکھا اور اس کے بعد تھوڑا سمیے کے بعد آکے اب چیک کر رہا ہے تو یہاں پہ گل چکا ہے لیکن بہت اچھے سے ابھی نہیں ہوا ہے یہ تو اس کو یہ چلا کے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر سے دھگ دیا ہے جسے کہ ابھی اچھے سے یہ یہاں پہ گل جائے تو بس اب اس کو یہاں پہ گلنے دیتے ہیں اور اس میں تو ٹائم لگنا ہی ہے کیونکہ میٹ اور کلیجی کچھ بھی ہو تو کافی ٹائم لگتا ہے بلیا دیکھنے میں لگا ہے ایدن ٹیسٹی ٹیسٹی ہرانی ہے ہرانی ہے پہ یہ آپ کو ہوتل کھول لینا چاہیے کھانے کا تو یہاں پہ کلیجی دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ اتنی اچھی بھنی ہے تو میں نے ایسی ہاسی میں بول دیا کہ آپ کو تو ہوتل کھول لینا چاہیے کیونکہ واقعی میں جب جس میں کھایا گیا تو بہت زیادہ ٹیسٹی تھا تو آپ پاس سے دیکھو دیکھنے میں کتنا جیدہ یہ ٹیسٹی لگ رہا تو میرا کہنا کچھ گلت نہیں تھا یہ بڑی ہے کان میں لگا لیا اپنا یہ کیا وارکمن ہے یہ کان میں لگا ہے جو وارکمن ہے ہیڈ فون کے بڑھتے ہیں آپ لوگ کو بہت سشیہ ہو گئے واپ تو اس کے آگے ہوتل والا سب پیل ہے ہوتل 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 ہے کون ہوت ہوتلت ہمیں بیٹی لیے روٹی برہا رہا ہوں اس کو پسند ہے میرے ہاتھ کے نا ہاں بنا لوگ اس کے مردی اڑا اس کے ساتھ ڈیڑا روٹی رکھائی موٹ چکتی تو آپ روٹی بے لوگے نہیں ایسے ہاتھ سے بناوگے سارے روٹیاں سے بناوگے چلیے آج ہم لوگ بھی کھائیں گے آپ کے ہاتھ کے تو یہاں پہ یہ لگے ہیں اب روٹی بنانے میں تو روٹی بیلنی تو ان کو آتی نہیں بتا رہے کہ روٹی ہم بیل نہیں پاتے ہیں تو اسی طرح سے ہاتھ سے بناتے ہیں اور مطلب پہلے بھی ان کے ہاتھ کی روٹی کھائی ہے یہ لیکن ایکچولی میں کیا ہے نا کہ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو تب ہی کھائی ہے تو زیادہ من سے تو کھانی پائیں ہیں ایسے ہی کیونکہ بیماری حالت میں کون کھا پاتا ہے تو اس لئے ایسے ہی کھائیں جرہ بہت تو ٹیسٹ اتنا نہیں ملا بات آج جو ہے تو آج جرور کھاؤں گی تو اب ان کا ٹھرک دیکھ سکتے ہو روٹی بنانے کا اور جو اتنی بڑی روٹی آپ کو دکھائی دیدی یہ پوری روٹی انہوں نے ایسے ہی پھیلائی ہے یہ مطلب ہم نوک بیلن سے بیلتے ہیں پٹرے کے اوپر مگا یہ بیلن کا یوز تب ہے کہ اوپر کر کے اس طرح سے روٹی کو پھیلائی لیتے ہیں تو سچ مانے جب یہ روٹی بنا رہے تھے تو ہم نوک اتنا ہسی مجھا کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ جو بھی ویڈیو دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ کیسے روٹی بنا رہے ہو تو بولنے لگے کہ نہیں جیسے ہم بنا پاتے ہیں تو ویسا ہی بنائیں گے لوگوں کے سامنے یہ چیز بھی آنی چاہیے نا کہ روٹی مدلب ایسا نہیں ہے کہ جینٹس لوگ روٹی نہیں بنا سکتے ہیں اگر واقعی من سے بنانا چاہو تو کسی بھی طرح سے کچھ بھی کام ہو سکتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ اپنے گانے سن رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہٹاؤ اور یہ دیکھو میری ریل میں نے ڈالی تھی اور کافی پسند کی جاری ہے تو میں ان کو دکھا رہی تھی تو یہ دیکھ رہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اچھی بنی ہے ریل اور اس پر لوگوں کا پیار بھی کافی آ رہا ہے تو یہ میرا انسٹراغرام ہے اگر آپ لوگوں نے فالو نہیں کیا ہے انسٹراغرام پر تو جا کے مجھے انسٹراغرام پر بھی فالو کر لینا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں مل جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں ان کا میں نے نہ جوا جستی یہ ہٹواری ہے ورکمن ہیڈپون کیونکہ یہ نا ان کو بہت زیادہ سننے کی عادت ہے اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سوتے سوتے بھی اپنا ہیڈپون لگائے رہتے ہیں کہ جب یہ سو جاتے ہیں نا تو مجھے ہٹانا پڑتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ان کی روٹی کتنے سٹائل والی بن کے ہو گئی ہے ریڈی اور یہ دیکھیں میرے کو بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ تاوے کے اوپر کون روٹی بیلتا بھائی تو لیکن یہ دیکھو تاوے کے اوپر روٹی بیل رہے ہیں اور مطلب سکھ بھی رہی ہے بل بھی رہی ہے بہت اچھا ٹرک ہے ان کا یہ اور میں نے کہا کہ میں بھی کبھی اس کو ٹرائے کروں گی لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے مجھ سے نہیں بنے گی جو ٹرک جس کی ہے نا وہ وہی یوز کرے تو زیادہ اچھا ہے فیلحال میرے ہزمن بہت زیادہ سپورٹنگ ہے بہت زیادہ میری ہیلپ کرتے ہیں ہر طرح سے تو ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پہ کھانا بن کے ریڈی اور اب میں ان لوگ کو نکال دیتی ہوں پڑی پیرا کیسا لگ رہا بابو پیراٹو مجھے دار ہے تو فرنس یہاں پہ ان لوگ کھانا بننے کے قریب آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھانا سٹارٹ کیے اتنی جلدی من نہیں ہو رہا تھا تو یہی دونوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں پڑی نہیں کھا دیا ابھی بیٹھی ہے پڑھائی کر رہی ہے اور ہم ہاں پڑی ساتھ میں کھا لیں گے تو چلے یہی پہ کرتے ہیں بلوگ کو اینڈ پسند آئے ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں ویسے ایک میرے ہزمن کے لیے تو لائک بنتا ہی بنتا ہے انہوں نے بہت میند کی ہے تو پلیز میرے لیے نہیں لیکن میرے ہزمن کے کام کے لیے